میں بستی کا ہستی برو آگے لگا لو کبھی گلٹی لو میں نے واقع میں بچائے گچھی کو ازر فائر ہو کے لیے گلٹی برو میں بستی کا ہستی برو اور بھئی کیسے ہے پبلک سو آج بھی میرے پاس کافی ساری نیوز ہیں سو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا اوکے دن بات کرتا ہے اپنی فرس نیوز کی جو کیری ہیملنٹس کے فلانا جی کو لے کے سو ان کے چینل پہ ہمیں ہملنٹس کا لاسٹ ویڈیو دو ہفتے پہلے دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد ہمیں ان کے چینل پہ کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھنے کو ملا اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ فلانا جی کتنے آج سی ہیں تو انہوں نے اپنی اسی چیز کو لے کے کل اپنے انسٹاگرام میں ایک ریل کو شیئر کرتے ہوئے لکھا when we think about ہملنٹس کیا کروں کیسے کروں مجھ سے نہیں ہوگا سو ہاں اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھی تھوڑے دن اور ہمیں ان کا نیو ویڈیو نہیں دیکھنے کو ملے گا اوکے دن بات کرتے ہیں آپ لگلے نیوز کی جو کیا کری کیری مناٹی کو لے کے کیری مناٹی ٹیچر بننے والے ہیں سو میں ایسا کیوں بول رہا ہوں تو کل انہوں نے ایک سٹوری ڈالی اور لکھا اگر میں ٹیچر بن جاؤں تو مجھ سے کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہو گے ویسے تو افکورس ایسا نہیں ہوگا بات اگر وہ ٹیچر بن گئے تو لوگ ان سے روشنگ سیکھنا ہی پسند کریں گے باقی آپ کو کیا سیکھنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اوکے دن بات کرتے ہیں آپ لگلے نیوز کی جو کیلے ٹیکنو گیمرز کو لے کے سو جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کا ایک چینل ہے ٹیکنو کے نام سے جس پہ ہمیں ہر مہینے کی پندرہ طریق کو نیو ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے اور کر پندرہ طریق کو ان کا نیو ویڈیو آ گیا اور یہ ایک ریل لائف چیلنج ویڈیو تھا جس میں اجوال بھائی نے ہاؤس بنایا ان ریل لائف اور اسی ویڈیو کو انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کیا اور بولا کہ بہت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ویڈیو نہیں آئے گا تو دیکھو آپ لوگ وہ کیا بولے تو آج پندرہ طریق یعنی ٹیکنو چینل پر نیو ویڈیو جو کی آ چکی ہے تو یہ رہا لینک ٹاپ کرو جا کے ویڈیو کو دیکھو بہت ہی کریزی ویڈیو تمہارا بھائی جنگل میں کیا ہے گھر بنانے کے لیے وہاں پہ رہنے کے لیے میں سب کچھ بتانے نہیں والا لینک پہ ٹاپ کرو مزا آنے والا ویڈیو پہ پسند آئے تو لائک کرنا کیونکہ 1 ملین لائک کا گول ہے بھائی کر دو اور وہیں پر اجوال بھائی کے ایک فین نے اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایک سٹوری بھی ڈالی تھی اپنے انسٹرگرام پہ اور اجوال بھائی نے اسی کو اپنی سٹوری میں بھی شیئر کیا تو وہ سٹوری کون سی تھی یہ آپ لوگ خود دیکھ لو تو آج اپنے لازاری کو میلز آج اجوال بھائی کی ٹیکنو چینل پہ ایک سپیشن ویڈیو آنے والی ہے تو وہ آ چکی ہے یہ رہی لینک جا کے لیکن این ٹینکیو اجوال بھائی ویڈیو ڈالنے کے لیے کو لگا دی بات کرتے ہیں آپ لوگ نے اس کی جو کی رہی پرووز 95 کو لے کے ان کا ڈارک ہیروز کی سیزن ٹو اینڈ ہو چکا ہے اور سیزن تری سے ریلیٹڈ ہمیں اب تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ملی تھی بڑکل پرووز نے ایک سٹوری ڈالی get ready for سیزن تری سو ہاں باکی آپ لوگ کتنا ایک سٹوری ڈالی اس کو لے کے کومنٹ میں بتا سکتے ہو بات کرتے ہیں آپ لوگ لگ لینے نیوز کی جو کی رہی لابتہ سمپی کے میمبر زیڈ زور کو لے کے تو انہوں نے اپنی نیو لابتہ سمپی کے ویڈو کا اپ ڈیٹ اور لابتہ سمپی سیزن 5 کو لے کے ایک کومنٹی پوسٹ کری is it fine اگر نیکس ویڈو لیٹ ہو i don't have my pc due to some reason for next week by the way comment down below who do you guys want me to team within سیزن 5 سیزن 5 سوپر سون probably next ویڈو will be سیزن 5 okay then بات کرتے ہیں اپ لگ لینے نیوز کی جو کی رہی گلوکس کو لے کے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل کافی ساری یوٹیوبر horror reaction ویڈیوز بنا رہے ہیں اور صرف ویوز کے لیے ہی fake ڈرنے کا react کرتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ تر audience بچوں کی ہے تو اسی چیز پر گلوکس نے ایک ٹویٹ کیا man most of these یوٹیوبر fake their reaction when watching scary videos common یار you are a grown ass man screaming while watching a video made to scare little children اور دیسی گیمن نے اس کا reply کیا تو تم upload کرو نا ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے real reaction باقی گلوکس کیسے یوٹیوبر کی بات کر رہے ہیں شاید سے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اگر پتہ ہے تو نیچے کمنٹ کر دینا وہ کے دن بات کرتے ہیں اپنے لئے نوز کی جو کیری ہم لنس کے ہوگلالا کو لے کے تو کیا ہوگلالا مر گیا ہے تو میں ایسا کیوں بور رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہوگلو ہے وہ ہوگلالا کا کلون ہے اور ہوگلو تو مر چکا ہے باقی سارے لوگوں کے یہ لگ رہا ہے کہ کیا اس سے ہوگلالا جو کی پاورفول انٹیٹی ہے وہ بھی مر چکا ہے تو اسی چیز کا ریپلائی کرتے ہوئے سپورٹو 66 نے اپنی کل والی ویڈیو میں بات کر دی اور کیا بولا یہ آپ لوگ خود دیکھ لوگ پڑتے اپنے نیکس کمنٹ پر تو نیکس کمنٹ لکھا ہوئے why humans is very horror and confused because ہوگلالا wasn't die but ہوگلو die easier ہوگلو is the clone of ہوگلالا please take my question تو دیکھو بھائی یہ کوششن کے اندر ہی آپ نے اپنا answer دی دیا ہے بھائی یہ جو ہوگلو تھا وہ ہوگلالا کا صرف ایک clone تھا بھائی اور clone جو ہے وہ اتنے زیادہ پاورفول نہیں ہوتے اسی لئے بھائی ہوگلو جو ہے وہ easily مر گیا اور کیوں کی ہوگلالا جو ہے وہ ایک انٹیٹی ہے اور وہ بھی ایسی ویسی انٹیٹی نہیں کافی زیادہ پاورفول انٹیٹی ہے بکسو ای لب دیس سونگ مجھے یہ سونگ پسند آیا جیسے بکسو نے جتنے بھی سونگ اور بنائی ہے میں نے موسٹی سب سونے ہیں بات میرا جو ریپ سٹائل ہے جو میں سنتا ہوں it's different than what بکسو درس یہ جو سونگ تھا ایم ایم الون it's my type of شیٹ برو مجھے ایسی سونگ بہت زیادہ پسند ہیں مجھے یہ سونگ کو زیادہ ہی پسند ہیں یہ سونگ مجھے کافی اچھا لگا تھا بیگ 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 اپس ٹو بیگ سو اوکے دن بات کرتے ہیں اپنے لئے نوز کی جو کیری ایزیو ایٹن ریپ کو لے کے سو کا لینے نے ایک ویڈیو ڈالا یہ والا جس میں وہ ایک فنی ڈانس کلپ پر ریکٹ کر رہے تھے اور ریکٹ کرتے کرتے اسی کلپ کے جیسا ڈانس بھی کرنے لگے جو کی کافی فنی تھا اور اگر آپ لوگ بھی اسے دیکھو گے تو ضرور سے ہس پڑھو گے واقعی تم لوگ خود دیکھو ایزیو کا فنی ڈانس تھے تھکیا بھائی تھکیا بھائی وہ تھکیا بھائی what is this ھرڈے گا رہے آمار is that was nice man میں بھی جوش میں آگیا بھائی بہت جارہا کوول ہے بہت جارہا کوول ہے ڈان بات کرتے ہیں مینا نیوز کی جو کیری ڈائی گیمر فریٹ کو لے کے جیسے کی میں آپ کو بتایا تھا یہ آرہے ہیں د تھگی شو کے ایپسوڈ پور میں اور یہ ایپسوڈ کل شام کو اپ لوڈ کر دیا گیا اور اس میں گیمر فیٹ اور سلے پوائنٹ نے کافی ساری چیزوں پر بات کری اور اگر آپ لوگوں نے گیمر فیٹ کی جنرلی ویڈیو دیکھی ہے یہ والی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں فریڈ بائی نے اپنے ایک سکول ٹریپ کی سٹوری شیئر کری تھی جو کی کافی ایموشنل تھی اور اسی اپسوارد میں فریڈ بائی نے اسی سٹوری پر بات کری اور تھوڑا سا ایموشنل ویے میں ریعت کیا تو باکی آپ لوگ خود دیکھو وہ کیا بولے دیکھ رہا ہے پہلے تو ہی بتا دے تو فیفت میں ہم لوگ نا ایک جگہ گئے تھے کول کی ٹریپ تھی فری ٹریپ تھی بس اس کے پانچ روپے دینے تھے وہ پانچ روپے بھی ایکسٹر فورا پیٹیس میرے پاپا وہاں پہ بس کنڈکٹر تھے اسی سکول میں تو میرے کو فری میں لے گئے تو ہوا گیا کہ جب ہم لوگ اندر گئے تو پیٹیس سب بچوں کو دیڑتے ہیں میرے کو بھی دیدی انہیں میں نے کھا لیا ہم ہست کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ایک بچہ لاس میں بچ گئے اس کو پیٹیس نہیں ملی تو ٹیچر تھا تھوڑا سا ایسا بھتمیزی کر رہے تھے کہ یہ دیکھو نا پہل تو فری میں آیا گھوم نکلے اس نے پیٹیس کھالی وہ بچے کو نہیں ملی دیکھو وہ کھالی بیٹھ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ ایسے کر کے جب تک میرے پاپا نے لاکے باہر سے پانچ روپے کی پیٹیس اس بچے کو اندھی تب تکو بولتی رہے بس ٹیچر سوڑی آرے باہر وہ ایسا سین ہو گیا تھا تو ملدہ ابھی جیسے ابھی تو بھائی تھگیش تمہیں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد چاہے تب تک نہیں لگا ستے اور بھائی پر اسی اپسوڑ میں فریڈ بھائی سے تھگیش نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی عجیب انسیڈنٹ ہوا ہے جس کو کیا آپ سب کو بتانا چاہوگے سو فریڈ بھائی نے بتایا کہ ایک دن کافی سارے بچے اور ایک ڈرنگ کیا ہوا آدمی رات کو ان کے کمرے میں آ گیا اور گیمر فریڈ انہیں دیکھ کر شوک بھی ہو گئے تھے باکہ تم لوگ خود دیکھو وہ کیا بولے فریڈ تمہارا کوئی کریزی مومنٹ بھائی ایک بہت آکوارڈ مومنٹ ضرور ہوئے ایک ریزی پتہ نہیں بھائی اچھا تو بھائی میں ریکارڈ کر رہا ہوں اندھر ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے نورملی تو بھائی لٹرلی دس بچے آ گئے ہیں ٹھیک ہے گھر کے بات اور وہ بھائیہ بھائیہ چلا رہے میں تو لیکن کمرہ کنڈا لگا کے ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ جو شرابی بندہ تھا میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے روکو بچے میں تمہیں دکھا تو اور اس نے میرے گیٹ ویٹ کھول کے اندر سا ہاتھ وار ڈال کے کیسے گیٹ کھولا وہ اندر میرے کمرے میں آ گیا ہے وہ ملہب میں شہ سے ٹویلیٹ گیا ہوا تھا جس اب آپ سوچو کہ آپ ٹویلیٹ جاؤ دو منٹ اور آپ یہاں پہ واپس آو اور ہم تینوں کے ساتھ ایک شرابی اور دس بچے اور بیٹے سپرائز ہمی بھائی بھائی ہمی بھائی بھائی چلو سات پہنگ لگاتے ہیں سکول اسیمبلی اور وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ایسے کر کے بیٹا تم سے ملنا ہے میں نے کہا ہمیں کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے اوکے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کرو اور نئے ہو تو چاہلوں کو سبسکرائب کرو باقی میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی